موسیقی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی ایک پیشنگو یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوگی جو چھے ماہ تک لڑی جائے گی اس دوران ابتدائی حملوں میں ہندوستان پاکستان کے بہت سے علاقوں پنجاب لاہور کشمید اٹک وغیرہ پر قبضہ جمع لے گا مزید شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں لیکن پھر ترکی چین ایران اور افغانستان سے امدادی لشکت ٹڈی دل کی طرح آئیں گے حصوصاً کابل سے بہت سے لوگ جہاد کر کے آئیں گے اور کامیابی مسلمانوں کو ملے گی مزید یہ کہ دریائے اٹک تین بار کافروں کے خون سے بھر کر بہے گا گویا اٹک کے قریب کہیں ہندوستان اور پاکستان کی شدید ترین جنگ ہوگی اور مسلمانوں کے لشکر اسی جگہ بھارت کی فوج کو روکیں گے جو کہ صوبہ سرحد یعنی مجودہ خیبر پکتونہ کا مقام میں آغاز ہوگا پاکستان اور ہندوستان کی اس جنگ کے فوراں بعد تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی جس میں انگلستان بلکل تباہ ہو جائے گا انگلستان کی مکمل تباہی کی پیشنگوئی ناسٹر ایڈمس نے بھی کی ہے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی یہ پیش گوئی بھی ہے کہ تیسری عالمی جنگ میں روس پر چائنہ حملہ کرے گا لیکن پھر دونوں میں صلح ہو جائے گی اور ایک طاقت علیف غالباً امریکہ اس طرح تباہ ہوگا کہ کتابوں میں اس کا نام صرف باقی رہ جائے گا اس کے بعد حج کے موسم میں آمد مہدی علیہ السلام کا زخور ہوگا اور درجال بھی باہر نکلے گا حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں میں پھیلنے والی جدید مغربی تہذیب کی تباہ کاری مذہب سے دوری اور دیگر حرابیوں کے مطلق بھی پیش گوئی کی ہے اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجودہ دور کو کسی بلندی سے کھولی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں ان کا کہنا ہے کہ خلال حرام کی تمیز جاتی رہے گی عورتوں کے اگوا اور اسمت دری کے واقعات عام ہوں گے محبتیں ختم ہو جائیں گی بے پردگی کا دور ہوگا عورتیں نکاب اڑنا چھوڑ دیں گی لوگوں میں بے شرمی اور بے غیرتی کا رواج ہوگا ماں اپنی بیٹی سے مقابلہ خسن کرے گی کافر لوگ مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف تبلیغ کریں گے بڑے بڑے عالم لوگوں سے رشوتیں لیں گے عظم نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی منظوم پیشنگوئیاں چونکہ صدیوں سے نکل کی جا رہی ہیں اس لیے اشار کی ترتیب میں گڑھ بڑھ ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ